کرو نا ذکر خطا کا آتا کی بات کرو کرو نا ذکر خطا کا آتا کی بات کرو سنو سنو کرمیں مصطفیٰ کی بات کرو سنو سنو کرمیں اگر یہ چاہو اگر یہ چاہو کہ ہو جائے دل تمہارے غنی رسول پاک کے جودو سخا کی بات کرو رسول پاک کے جودو سخا کی بات کرو سنو سنو کرمیں اگر خدا سے اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں تعوی خلو سے خلو سے حبیب خدا کی بات کرو اگر خدا سے اگر خدا سے اگر خدا سے محبت 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 کا ہے انہیں تعوی خلو سے دل سے حبیب خدا کی بات کرو محبت سنو سنو کرمیں مریض حجر کو مریض حجر کو مریض حجر کو ہو جائے گی کی ابھی تسکی ذرا مدینے کے دارو شفا کی بات کرو سنو ذرا مدینے کے دارو شفا کی بات کرو سنو سنو کرمیں کرو نہ ذکریں کرو نہ ذکریں نہ ذکریں قیامت رہو خموش ریاض کرو نہ ذکریں کرو قیامت رہو خموش ریاض کرو تو شاہ خی روزہ جزا کی بات کرو کرو تو شاہ خی روز جزا کی بات کرو سنو سنو کرمیں شکریہ نا 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 ریاض شاہ آپ کو کروٹ کروٹ جنندہ سیبک کریں اور در جانات کے بلند فرمائیں فصیمہ آپ تو میں اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو اچھا بھلا علاج ملنات بھی ہو سکتا ہے آپ تو پڑے طبیعہ ہیں کیسے وقت میں آپ نے کیسی کیسی بات شیڑ دی دیکھیں میں آپ پتہ نہیں میں نے آپ کے اس پروگرام میں یہ بات کی یعنی کی آلہ حضرت مولانا شاہ عمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو تو خوش الہان نات خانوں سے حضور کی ناتیں سنو تو تمہارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہوگی تو حضور علیہ السلام کی محبت کہ حصول کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نات خانی ہے بے شک یہ بس صحیح اچھے نات خانوں سے خوش الہان نات خانوں سے جب آپ حضور کی ناتیں سنیں گے تو خود بخود آپ کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگا اچھے خوش الہان اور وہ لوگ جن کا دلی ایک تعلق ہے ہاں الحمدلہ جن کا قلبی تعلق ہے ویسے تو ٹھیک ہے وہی فنکار اپنا دیکھیں محبت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آپ کو پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام کی عطاعت بھی کرنی ہے اللہ حضور حضور کی فرما پرداری بھی کرنی ہے حضور کی تعلیمات پر عمل بھی کرنی ہے اللہ حضور یہ تو آپ سکوت اور سکون آپ میں جنہیں پتا ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے نون اور تے کا فرق ہے اس طرح لیکن کچھ ہے اس میں اچھے اس سے فسیب ہے بہت اچھی طرح واقع ہے سکون سے بھی اور سکوت سے بھی لیکن یہ آپ بالکل سمجھیں جیسے آپ چانت بھی ہو گئے لیکن آپ کو لگے کہ اس کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے اس کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے ان کی آواز اس بات کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے ان کی آواز گوجرہ ہوتی ہے اور سکوت تاری ہوتا چلا جاتا ہے بالکل صحیح ماشاءاللہ جعوید صاحب کراچی سے ہے جی السلام علیکم سلام علیکم سر سر کیسے ہیں جعوید صاحب بہت شکر ہے لگہ سر میں آپ کو لیکھ رہا ہوں جنا ایک منٹ عملہ رہا ہوں آپ کو رنگ کر رہا ہوں سر آج اتفاق سے لگ گئی کال میری ہے جنا سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ بس سر آپ کی آواز سن رہا تھا آپ جو گفتگو کرتے ہیں بہت ہی اچھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو انپڑ آدمی مجھے سے اتنا پتہ نہیں ہے اور پھر آپ زیادہ خطرناک آدمی ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں انپڑ ہوں ان سے گھبرانا چاہیے نہیں بلکل صحر آپ کی جو گفتگو ہے نا میرے دن کو لگتی ہے دیجئے صحیح ہے سر آپ کی محبت ہے بس میرے لئے دعا کریں میری والدہ کو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملہ شکر ہے ان کو جو ہے نا پاؤں خراب ہو گئے نیچے سے اللہ خیر بس درواز ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گی جاتے ہیں آپ دعا کریں سب سے ان سے آپ خوب خدمت کریں فسیب آئی صاحب سے بھی کہتا ہوں ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دیں ان کی والدہ کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دیں جی آپ بھی ہاتھ کے اٹھائیے دعا کرتے ہیں سب ملکے اس رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت ہی آجزانہ التجاہ ہے کہ جاویز صاحب کی والدہ کو اللہ تعالیٰ شفاہ دا فرمائے اور یہ جو مرض ہے اس کی جو کمپلیکیشن ہے اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کے جو دوسری مذہر اثرات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی والدہ کا سایہ ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ قائم دائم رکھے اور جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاہ دا فرمائے اور سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں اور اپنی برکتیں نادل فرمائے صلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد والے ذہنی روحانی جسمانی جتنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ آپ کرے اور جاریت صاحب آپ نے کال کیا اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت اکام لاجلہ عطا فرمائے میں ابھی جب بات ہو رہی تھی جب ہم بریک سے بھی پہلے سپریم بریک سے پہلے کہ غلط فہمیاں جو ہیں اتنی خیر کی باتیں آتی ہیں پتہ لگتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ان کو جو ہوا دی جاتی ہے اور میں بڑے معذرت کے ساتھ دوک شاہب آپ سے بھی اور فضیحہ آپ کی بھی اس میں تائی چاہوں گا کہ ہمارے بہت بڑے بڑے اکابرین ہمارے بڑے بڑے وزراء بہت غیر ذمہ داری کے ساتھ فرقہ ورانہ اور وہ کہہ دیتے ہیں بلیم کر کے جیسے پتہ ہے کہ سب ہے سوال یہ کہ وہ جو دشمن ہے دشمن نے سامنے آکے تو کردار ادانی کرنا اس نے وہ پرسونیفائی بھی کرنا ہے بھیز بھی بدلنا ہے حلیہ بھی بدلنا ہے آپ کی صفوں کے اندر بھی گھسنا ہے آپ کے درمیان میں آپ کو تقسیم کرنا ہے تاکہ آپ تقسیم ہو تو آپ کی قوت بھی تقسیم ہو اور کو تقسیم ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا ہے کتنا ضروری ہے خیر کی بات کرنا پاس لانے کی بات کرنا اور غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پرحیز کرنا اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف فلا فلا قوم سازشیں کر رہی ہیں جی وہ کر بھی نہیں اچھا کر رہی ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلا ہمارا دشمن ہے تو دشمن کے ہمیں پھول بھیجے گا دشمن سے کیا شکوا دشمن تو سازشیں ہی کرے گا آپ کو کمزور کرنے ہی کوش کرے گا اب سوال یہ ہے کہ اس کی سازشیں آپ یہاں کیوں پنپتی ہیں بلکل ٹھیک اس کے لئے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا اگر ہم کسی کو اپنا دشمن ڈیکلیئر کرتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف سازشیں ہی کرے گا ہمیں اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ بنانا چاہیے کہ اس کی سازشیں ہمارا لقصان نہ کر سکے اور اس کی سازشیں ہمارے اندر کسی قسم کی ریفٹ کسی قسم کی ڈیویجن کسی قسم کی دوریاں نہ پیدا کر سکے پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بے شک اللہ کا انام ہے ابھی ہم نے چودہ اگست کو یوم آزادی منایا تو ستائیس رمضان بھی ساتھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت شب قدر میں ہمیں عطا کی ہے اور پاکستان رسول کریم علیہ السلام کی انعیت اور حضور کا صدقہ ہے بے شک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو اللہ کی مدد اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں ہمیشہ ہمارے ملک پر اور ہمارے قوم پر رہیں گی اور ابھی بھی ہمارے اندر کیا کمی ہے ہر طرح کے دنیا کے وسائل اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اور اس مول کو اللہ تعالیٰ نے جی میں نے جی کرنا مشکل ہو رہا ہے بس میں نے جی کرنا ہم نے اپنے ذاتی مفاق ہم برداشت کا مادہ ہمارے اندر ختم ہو چکے ہیں ہم دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں سکتے جو کچھ ہے بس میں ہوں اس کے علاوہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک نہیں ہیں یہ آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوگا دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا بریدنگ سپیس اس کو دینی ہوگی اس کو زندہ رہنے کا تو میرے خلی اسی سے فائدہ پھر اٹھاتا ہے جب آپ میں یہ گنجائش آپ نہیں دیتے تو اس جگہ کو یعنی یہ بھی ایک فضیبہ بہت بہت شکریہ یعنی جب گیپ آپ کے درمیان ہوگا خاتین و ذرا تو اس گیپ کو کوئی فل کرے گا جب آپ کسی کے ساتھ مقالمہ بند کر دیں گے تو وہ جو ایک بیچ میں بیٹھ کے آپ کو ادھر کی خبر ادھر اور ادھر کی خبر ادھر دے گا وہ پیدا کرے گا غلط فہمی اور میں آپ کو اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جب محلے کے اندر میں کسی ایک گھر کا اڑا کرکٹ کوئی ایک تیسرا کسی کے گھر کے سامنے پھینک دیتا ہے اور آپ کا پہلا شک سامنے والے پہ جاتا ہے تو وہ یہی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے انہیں کہتے ہیں اور جگڑا دونوں کا شروع ہو جاتا ہے یہ انکوائر کیے بغیر کہ وہ کون ہے جو آپ دونوں کے درمیان اس بات پر غور کیجئے گا کہ اگر ہمارے درمیان یہ فاصلے ہوں گے تو ان فاصلوں کو کوئی نفاق پھیلانے والا جو ہے وہ بور کرے گا اور میں تو ایون آپ کے شادی بیعہ کے معاملوں میں بھی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اردگرد میں یہ دیکھا کریں کہ کون ہیں جو آپ کے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور کون ہیں جو آپ کو تفہیم کی طرف لے کے جاتے ہیں افامو تفہیم کی طرف لے کے جاتے ہیں اس طرح آپ بہتر پہچان بھی کر پائیں گے ایک سپریم بیگ کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دعا کی درخواست ہے سلطان بہو رحمت اللہ کے کلام کے لیے بقار بھائی نے کہا ہے تو میں چند شیر پیش کر دی چند بند میں نے کہاں دو بند پیش کر دیتا ہوں کافی ترمیل ہے آپ کا کلام مرشد من میرے وچھ لائی نفی اسوات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں پوٹی عشق آیا جا پھلا دے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باؤں جے بوٹی لائی ہوں 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 پر عدب نہیں سکھیا